یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے پنجاب پولیس کے علکار کی جس میں وہ ایک شہری کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں وہ ماں بین کی گالیاں دے رہے ہیں اور بیچ میں وہ آئی جیزی پنجاب کو اور پولیس اپنی پولیس کے افسران کو بھی گالیاں دے رہے ہیں جب یہ مقدمہ آئی جی صاحب کے پاس پہنچا تو آئی جی صاحب اسے دلاسہ دینے پہنچ کے آئی جی صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے کوئی نیک کرنامہ کر دی تھا آپ اسے گلے لگا رہے ہیں اس نے اپنے پولیس حلکاروں کو اپنے ادارے کو ننگی گالیاں دی ہیں اس نے شہریوں کو ننگی گالیاں دی ہیں آئی جی صاحب کاش کہ ایسا ہوتا کسی اچھ انداز میں یہ اپنی عوام کے ساتھ مدد کر رہا ہوتا اسی اگر ویڈیو وائرل ہوتی تو آپ جا کے اسے گلے لگاتے پھر مزہ بھی آتا ایسی ننگی گالیاں کے سلے میں آپ نے اسے گلے لگا لیا اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ مزید پولیس کو بھی شہری دے رہے ہیں باقی پولیس حلکاروں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایسا کرنے والوں کو اس طرح گلے لگاتے ہیں ایسا بالکل نہیں چلے گا اگر ہم نے عوام کے تفض کی بات کرنی ہے تو پھر ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے جب بھی کسی انسان کے ساتھ زیادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں جب پولیس ہی ایسا کردار کرے گی پھر ہمارا کیا بنے گا تو اسی آئی جی صاحب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے پولیس حلکاروں کے لیے کوئی ایسی تربیت کا بنباس کریں اگر آپ کی پولیس حلکار کسی فرسٹیشن کا شکار ہیں کسی پرشانی کا شکار ہیں تو آپ ان کی پرشانیوں کا مداواہ کریں اگر ان کی سیلی کا کوئی ایشیو ہے ان کی ٹرانسفر کا کوئی ایشیو ہے تو آپ ان بچاروں کا ان کی مدد کریں تو نہ کہ آپ ایسے کلپٹس کو ایسے مجرموں کو جو کہ ننگی گالیاں لبے سڑک کھڑے شہریوں کے سامنے شہریوں کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں وہ بیچ میں اپنے دارے کو بندام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو گلے کے لگانا بلکل نہیں بنتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو ایک انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے پنجاب پولیس کے علکار کی جس میں وہ ایک شہری کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں وہ ماں بین کی گالیاں دے رہے ہیں اور بیچ میں وہ آئی جیزی پنجاب کو اور پولیس اپنی پولیس کے افسران کو بھی گالیاں دے رہے ہیں اور جب یہ مقدمہ آئی جی صاحب کے پاس پہنچا تو آئی جی صاحب اسے دلاسہ دینے پہنچ کے آئی جی صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے کوئی نیک کرنامہ کر دی تھا آپ اسے گلے لگا رہے ہیں اس نے بتمیزی کی ہے اس نے شہری کے ساتھ ایک انتہائی درجہ کی بتمیزی کی ہے اس نے اپنے پولیس حلکاروں کو اپنے ادارے کو ننگی گالیاں دی ہیں اس نے شہریوں کو ننگی گالیاں دی ہیں تو کیا اس کا صلح یہی ہے کہ اسے آپ گلے لگا لیں اور باقی پولیس حلکاروں کو بھی یہ پیغام دے دیں کہ ہم ایسا کرنے والوں کو اس طرح گلے لگاتے ہیں ایسا بالکل نہیں چلے گا اگر ہم نے عوام کے تحفظ کی بات کرنی ہے تو پھر ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے اور یہاں پہ تو شہریوں کی تحفظ کی بات ہو رہی ہے چونکہ ہم ایمون رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں جب ایمون رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی تو سب سے پہلے پولیس ہے جب بھی کس انسان کے ساتھ زیادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں پولیس ہماری مدد کو پہنٹی ہے تو جب پولیس ہی ایسا کردار ادا کرے گی تو پھر ہمارے شہریوں کا کیا بنے گا تو اس لیے آئی جی صاحب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے پولیس ہلکاروں کے لیے کوئی ایسی تربیت کا پندباس کریں اگر آپ کی پولیس والے اگر آپ کی پولیس ہلکار کسی فرسٹیشن کا شکار ہیں کسی پرشانی کا شکار ہیں تو آپ ان کی پرشانیوں کا مداواہ کریں اگر ان کی سیلی کا کوئی ایشیو ہے ان کی ٹرانسفر کا کوئی ایشیو ہے تو آپ ان بچاروں کا ان کی مدد کریں تو نہ کہ آپ ایسے کلپٹس کو ایسے مجرموں کو جو کہ ننگی گالیاں لبے سڑک کھڑے شہریوں کے سامنے شہریوں کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں وہ بیج میں اپنے دارے کو بندام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو گلے کے لگانا بالکل نہیں بنتا تو اس لیے میری آپ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنی پنجاب پولیس کا قبلت درست کریں آپ ان کی تربیت کا پندباس کریں تاکہ وہ آئندہ شہریوں کے ساتھ اچھے پولائٹ لیجر میں بات کریں قانون کے مطابق وہ ایکشن لیں کسی بھی ایشو پہ تو اس طرح کا رویہ بلکل بھی درست نہیں ہے تو اس لیے پورے پاکستان کی پولیس اور بالخصوص منجاب کی پولیس اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پولیس کا قبلت درست ہونا چاہیے ہم سارے پولیس والوں کی بات نہیں کرتے ہمارے کیپی کی پولیس ماشاءاللہ بہت اچھی پولیس ہے مارڈل پولیس ہے اور ہم دوسرے مصوبوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پولیس کی طرح اپنی پولیس کو لے کے آئیں اور جہاں پہ بھی کوئی کمی کتائی ہے اسے درست کرنے کی ضرورت ہے ہم نے شہریوں کی مدد کرنی ہے ہم نے شہریوں کی تحفظ کی بات کرنی ہے ہم نے ہمور رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرنی ہے ہم نے بچوں کی خواتین کی تحفظ کی بات کرنی ہے تو اس طرح بلکل بھی نہیں چلے گا اس طرح کی پتمیزیاں اس طرح کی ننگی گالیاں ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے